یا ایت ہن نفس المطمئنہ کرجین الہ رب کی راضیت مرضیہ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی میاں تاہر صاحب کی وفات پر یہ تازیتی ریفرنس ہے ہم لوگ ان کو مولانا سعید اقبال طاہر کے نام سے جانتے ہیں جامعہ تعلیمات اسلامیہ میں سن اکتر یا بہتر کے اندر یہ وہاں آئے اور عرصہ دراز تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہے کھیلتے رہے پڑھتے رہے اور چھ سات سال کا رومیٹ بھی رہے ایک کمرے کے اندر بھی رہے اللہ ذوالجلال علیہ وآلہ اکرام نے ان کو بہت سی خوبیاں بچپن کے اندر سے ہی نوازی ہوئی تھی جن کا میں خود شاہد ہوں ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک وآلہ نے ان کو بہت چھوٹے پانے ہی سے اندازِ گفتگو کا سلکہ دیا ہوا تھا اندازِ گفتگو بہت اچھی کیا کرتے تھے اور بزمِ عدب کے اندر ان کی تقریر ایک سما باندیا کرتی تھی میاں تاہر صاحب کی اور پھر دوسری خوبی ان کے اندر یہ تھی جس طرح کے مجھ سے پہلے بعض ساتھیوں نے اشارہ بھی کیا ہے کہ یہ نہ ڈر بہت تھے شروع سے نہ ڈر تھے اگر کسی کے ساتھ چھوٹا ہونے کے باوجود اختلاف رائے ہیں تو برملا اسازہ کی محفل کے اندر اپنی رائے کا اظہار کر دیا کرتے تھے اور یہاں میں ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات بلکل میاں تاہر صاحب پر صادق آتی ہے کہ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بے گانبی ناخوش میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کن میاں تاہر صاحب اس لحاظ سے بہت سے لوگ ان سے اختلاف رکھتے تھے لیکن ان کا جو منفرد انداز بچپن کے اندر سے ہم نے دیکھا تھا وہ منفرد انداز جو ہے وہ بات کے اندر بھی رہا اور پھر مدینہ منورہ کے اندر بھی ہم لوگ اکٹھے رہے مدینہ منورہ سے آنے کے بعد جامعہ تعلیمات اسلامیہ کے اندر بھی ہم نے تدریس شروع کی کچھ عرصے تک وہ پڑھاتے رہے لیکن غالباً ان کی جو سمابی فطرت تھی اس نے ان کو وہاں پر ایک مدرس تک محدود نہ رہنے دیا وہ وہاں سے آ گیا اور انہوں نے اپنے ڈنگ کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا اور کوئی ٹھپا لگوائے نہ اپنے اوپر وہ پسند نہیں کرتے تھے اور غالباً یہ جامعہ تعلیمات اسلامیہ کی تربیت کا حصہ ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں آج بھی کوئی ایک ٹھپا لگوانا پسند نہیں کرتے ہیں اور ہمارے طلبہ کے اندر بھی اور اسادزہ کے اندر بھی اور ہماری محفلوں کے اندر بھی ایسے لوگ زیادہ موجود ہوتے ہیں ایک صاحب کی میں بات کرتا ہوں جو میرے سامے تھے جمعے کے آج وہ نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن جب بھی ان سے گفتگو ہوتی تھی وہ میاں تاہر صاحب کے بڑے رتب اللیسان تھے ان کے اندازے گفتگو کے ان کے استدلال کے اور ساتھ یوں بھی کہیے کہ مہمان نوازی کے بھی کہنے لگے کہ ایک دفعہ میں جمعہ پڑھنے کے لئے ان کے پیچھے گیا ابھی انہوں نے خطبہ ہی پڑھا تھا تو میں مسجد کے اندر داخل ہوا چودری سلیم ہے ان کا نام واپڑا کے اندر وہ ملازمت کرتے ہیں یہ ان کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے تو کہنے لگے کہ اپنا خطبہ روک کر کے انہوں نے میرے اوپر چند منٹ لگا دیئے یعنی اتنا زیادہ ان کو انہوں نے اعزاز دیا اور میرے اوپر چند منٹ لگا دیئے اور پھر بھاگ کے کہا اپنے بچوں کو کہ کتابیں لے کے آؤ اور کتابیں لینا کتابیں دینا اور کتابیں تقسیم کرنا ان کا اوڑنا بچھونا تھا جو کہ ان کی زندگی کے اندر نمائے رہا جب وہ یہاں پر اکیلے بھی ہوئے ہیں تو کتابوں کے ساتھ ان کا ایک لگو رہا ہے کتاب دے کے خوش ہوتے تھے لے کے بھی خوش ہوتے تھے پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہزاروں اختلافات کے باوجود سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اپنی جگہ پر بلکل اٹل ہے کہ جہاں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وجبت وجبت اور ہم یہاں جو اکٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ ہمیں یہ یقین ہے اور یہ ایمان ہے کہ یہ اس آیت وہ اس آیت کا مستعق تھے کہ یا ایتو ہن نفس المطمئنہ اے نفس المطمئنہ ارجے الاربک تو اب آجا راضیتا مرضیہ میں تجھ سے راضی ہوں اور تم مجھ سے راضی ہو جا ہمیں اس بات کا یقین ہے اور ایمان کی حد تک ہے کیونکہ انہوں نے آنکھ کھولی تو اللہ کے رسول کے فرمان اور اللہ ذل جلال علیہ وآلہ کرام کے فرمان کے اندر آنکھ کھولی انہوں نے کام کیا انفرادی طرز کا کام کیا لگا بنا کام نہیں کیا لگا بنا کام ہر کوئی کر سکتا ہے اس کے اندر بھی انہوں نے انفرادیت وہ کی ہے اختلاف کیا ہے تو دلائل کی روشنے کے اندر اختلاف کیا ہے اور یہ بات تھی کہ لائے خواہ فی اللہ اللہمات اللہم ان کو چھو کر کے نہیں گزری تھی مداہنت جو ہم نے دیکھا ہے بچپن سے لے کر کے آخر تک کہ مداہنت کوئی نہیں ہے جو حق سمجھتے تھے برملا قیدیہ کرتے تھے اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح حدیث کی اندر بھی آتا ہے اور پہلے ہو چکی ہے کن فی الدنیا کا انہ کا غریب اور آبری سبیل کہ دنیا کے اندر ایسے رہو جس طرح پردیسی ہیں پردیسی ٹھکانا نہیں بناتا ہے ہر وقت اگلی منزل کی طرف تیار ہے تو وہ اسی طرح رہے ہیں یہاں پر اور ایک نفس مطمئنہ کے طور پر رہے ہیں جو اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اکرام نے ان کو دیا ہے اس پر ان کو پورا اتمینان تھا اور جب موت آئی ہوگی تو ہمیں یقین ہے کہ انہوں نے کہا ہوگا کہ سپردم بطو مایہ خیشرا کہ دانی حسابیں کموں بیشرا کہ آجا تیرا ہی تو انتظار کرنے کے لئے میں بیٹھا ہوں ادھر سپردم بطو مایہ خیشرا کہ دانی حسابیں کموں بیشرا آخر میں میں اور ایک بات ارز کرتا ہوں کہ عالم دین تھے وضع کے اندر ایک اپنے نستالیک ان کا انداز تھا لباس کا گفتگو بھی ان کی انفرادیت ہوتی تھی اور مرکزیں محفل بن جاتے تھے گفتگو کرتے ہوئے اور لوگ ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے ان کے اس سے لیکن بات یہ ہے کہ تھوڑے سے ہیر پھیر کے ساتھ آپ تبدیل کر لیجئے میرے نے شاعر کو جس میں شاعری یہ کہتا ہے کہ چار دن ہے شان و شوقت کا خمار ان کے اوپر تو درویشی رہی ہے ہم نے درویشی دیکھی ہے ان کے اوپر اچھا لباس پہل لینا یا دو وقت کی روٹی بائزہ سے کھا لینا یہ درویشی کے منافع نہیں ہیں چار دن ہے شان و شوقت کا خمار موت کی ترشی نشہ دے گی اتار جب اٹھائیں گے جنازہ مل کے یار ہاتھ مل مل کے کہے گا بار بار کس لیے آئے تھے نیا طاہر تو بہت کچھ پیش کر سکتا ہے کس لیے آئے تھے اور کیا کر چلے جو یہاں سے پایا تھا یہی پہ دھر چلے اور پھر یہ ہے کلام اقبال کا ایک شعر ہے جس کا دوسرا مثلہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی بات یہ ہے بیٹے زیادہ بتا سکتے ہیں جو ان کو تیماردار رہے ہیں کہ بیماری کے اندر میرا ایمان کہتا ہے کہ وہ صابر و شاکر رہے ہوں گے اور انہوں نے کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا ہوا نہیں کیا ہوگا جامعہ تعلیمات اسلامیہ کے اندر ایک اجلاس کے اندر ملاقات ہوئی تو بہت کمزور کمزور سے تھے میں نے کہا کیا ہوا آپ کو کہنے لگے یار شوگر لگ گئی ہے چلیے رسمی باتیں ہوئیں اور وہ آگئے تو بعد میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نیک بندوں کی ہے کہ یہ بات بھی ہے جس علامہ اقوال نے کہا ہے دوسرا مصرہ اس کا یہ ہے کہ چون مرد آئد تبسم بھر لبے حوست کہ اللہ کے نیک بندوں کی یہ نشانی ہے کہ موت آتی ہے تو وہ جزہ فضا نہیں کرتے ہیں بلکہ یہ ہے کہ بہت کے فریشنے کو دیکھ کر کے ان کے چہرے کے اوپر مسکراہت آ جاتی ہے کہ میرے اپنے رفیقوں سے ملاقات ہونے والی ہیں میاں صاحب کا کردار جو ہے اس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے ہم یہاں لوگ یہ کٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے ساتھیوں میں سے تھے صحب علم تھے اور پختہ کار علم رکھتے تھے ستی علم نہیں تھا ان کے پاس اور اگر کہیں جیسے کہ نجیب اللہ صاحب نے کہا ہے اگر کہیں ان کا اختلاف تھا تو وہ بھی دلائل کی بنیاد پر تھا اور اس کے اوپر کبھی وہ اکسیوز نہیں کیا کرتے تھے جو ان کی رائے ہوا کرتی تھے اس کے اوپر ڈٹ جایا کرتے تھے اللہ ذوالجلال علیہ وآلہ کرام مرہوم کو کروٹ کروٹ اپنی رحمتوں کے اندر نوازے اور یہ ہے کہ ہمیں ادھر جانا ہے تو اسی طرح جانے کی تیاری کی ہمیں بھی فکر کرنی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم جائیں تو پیچھے والے اگر روئے تو ہمارے دل اتنے مطمئن ہوں کہ ملائکت والموت کو دیکھ کر کے ہماری چہرے کے اوپر مسکرہت آ جائے یہ منزل اگرچہ بہت کٹھن ہے لیکن دعا کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے اور اللہ کی انعائت کے سامنے کچھ مشکل نہیں ہے وآخر دعوانہ محمد اللہ ربی اللہ